تو منو دہک روگ من سے دےہ میں جانے والے روگ منو دہک اس لئے ہم کہیں گے اب دےہ میں آ گیا روگ شریر میں آ گیا تو ٹینشن ہو گئی ابھی تک اندر تھا وہ دویش کے روپ میں گرنہ کے روپ میں تھا وہ بلوک ہو رہی تھی ہم کو پتہ نہیں جیسے ہی وہ شریر میں آیا تو اور زیادہ ٹینشن ہو گیا تناؤ ہو گیا اب یہ جو تناؤ ہے اس نے پھر ایک mental block پیدا کر دیا اس نے ہمارے وشودی چکر اور ایسے جو چکر ہیں جہاں پر کی تناؤ کا جو اثر ہوتا ہے ہماری پاچان تنتر پہ تناؤ کا اثر ہوتا ہے ان اورجا کے اندروں کو بلوک کر دیا یعنی پہلے آئی تھی بیماری کہاں ہمارے من میں من میں کسی کے پرتی کوئی بیچار سکتی وہ کانسٹینٹلی وہاں بنی رہی تو اس سے پیدا کیا ہوا اس سے اینرڈی بلوک پیدا ہوا اورجا کا وہ کیندر بلوک ہو گیا اس سے وہ انگ ہمارا ایفیکٹڈ ہو گیا شریر میں دکھائی دینے لگا ہم ڈاکٹر کے پاس گئے اس نے چیک کر کے بتایا کہ آپ کو یہ بیماری اب اس بیماری سے اسٹریس ہوا تناہ ہوا اور اس نے پھر اندر ایک دوسرا روپ لے لیا یعنی پھر اس نے کوئی دوسرے چکر کو بلوک کر دیا تو یہ ڈیزیز سائیکل جو ہے یہ ڈیزیز سائیکل پھر چلتی رہتی ہے اور وہاں باہر علاج شروع ہو جاتا ہے ڈاکٹر کہتا ہے یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا ہے یہ سونا ہے یہ پینا ہے ملک دنیا بھر کی جو جو آپ کو اسٹرکشنز ملتی ہیں وہ ساری مل جاتی ہیں اور دوائیاں یہ وہ سب ہو جاتا ہے اب وہ دوائیاں تو کھا رہے ہیں لیکن اپنے آپ کو ایک مریض کے روپ میں آپ نے کلاسیفائی کر دیا آپ کا ورگی کرن ہو گیا جیسے ہی آپ کہیں جاتے ہیں کسی ڈاکٹر کے یہاں تو بولتے ہیں کہ پیشنٹ آ گیا آپ کا جو بھی نام ہے آپ جو کچھ بھی تھے وہ سب ہٹ گیا آپ ہو سکتا ہے کسی بہت بڑی پوسٹ پہ ہو کوئی بہت بڑا آپ کام کرتے ہو لیکن وہاں پہنچتے ہی لوگ کہتے ہیں پیشنٹ آ گیا means آپ کی جو کلاسیفیکیشن ہے وہ آپ نے خود ایک پیشنٹ کے روپ میں کر لی تو اب آپ کا وہ جو تناب ہے وہ نرنتر آپ کے اندر بن گیا کہ میں ایک پیشنٹ ہوں کیونکہ ڈاکٹر سے آپ کا نرنتر سمپرک رہے گا کانسٹینٹلی ریلیشن رہے گا تو اب آپ کے اندر ایک پیشنٹ ہونے کا بھاو پیدا ہو گیا اور وہ جو بھاو ہے وہ کانسٹینٹلی جب ہم اپنے ہی ویچاروں کے ساتھ ڈس ہارمونی بنا لیتے ہیں یعنی اب آپ اپنے آپ کو کوس بھی رہے ہوں گے آپ اپنے آپ سے ہی وہ بھی کریں گے کہ میں نے یہ گلتی کری میں نے وہ کیا تو اس طریقے سے آپ اپنے ہی اندر سب سٹینڈرڈ تھوٹس کو کریٹ کرنا شروع کر دیں یعنی خود کے بارے میں سب سٹینڈرڈ تھوٹس آنے لگیں گے ان سب سٹینڈرڈ تھوٹس کا پرنام ہوگا کہ آپ دوسروں کو اس کا دوش دینے لگیں گے اس نے یہ کیا اس لیے یہ ہوا اس کی وجہ سے میں نے یہ کیا اس کا یہ پرنام ہوا جو بھی اگر آپ کو سمجھ ہے تو اگر آپ کو ان سب چیزوں کی سمجھ نہیں ہے تو آپ سیدھا بولیں گے کہ مجھے بیماری ہو گئی ہے میں علاج کر رہا ہوں لیکن اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ بیماریوں کا اوریجن ہماری منٹل باڈی جو ہے اس کے بعد آتی ہے ہماری ایموشنل باڈی اب ہمارے ایموشنز جو ہیں وہ ایموشنز 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 ایک نیا روپ دھر لیتے کیونکہ یہ ویچار ہے ایموشن کا ایک ویچار ہے اور ویچار کیا ہے اینرڈی ہے تو اینرڈی ان موشن is ایموشن تو جو اینرڈی نگیٹیو ہو گئی ہے کسی بھی ویقتی کے بارے میں ایک خراب ویچار آ گیا اپنے گھر میں اپنے ہی پریوار کے لوگوں کے پرتیق کوئی خراب ویچار آ گیا اپنے پڑوسی کے بارے میں اپنے کلیکس کے بارے میں اپنے سماج کے کسی بھی ویقتی بارے میں ریلیشنز کے بارے میں اگر کوئی خراب ویچار آتا ہے یا کسی نے آپ کو کچھ ڈیسیو گیا دھوکہ دیا کئی نقصان ہو گیا تو ایک خراب بچار آتا ہے تو ہماری جو ایموشنس ہیں ایموشنل باڈی جو ہے وہ ایفیکٹڈ ہونے لگتی ہے ہماری ایموشنل باڈی سیدھے سیدھے انرجی باڈی ہے ایک طرح سے کیونکہ ہر بچار کو انرجی دی جاتی ہے